حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے عہد کے صوفیہ کے مقتدائے تصوف کے امام سلطان المشایخ تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جوان مرد اپنا بودھ دوسروں پر نہیں ڈالتا بلکہ جو کچھ اپنے پاس ہو وہ خرچ کر ڈالتا ہے مرد کی صیرت دیکھو اس کی صورت پر نہ جاؤ پھر آپ فرماتے ہیں ایسے فرد کو اپنا دوست بناؤ جو نیکی کرے پھر بھول جائے پھر آپ فرماتے ہیں توبہ کے تین معنی ہیں نمبر ایک ندامت کے ساتھ توبہ کرنا نمبر دو عظم ترک یعنی دوبارہ کبھی میں گناہ نہیں کروں گا توبہ کرنا ظلمت و خصومت سے بعد رہنا پھر آپ فرماتے ہیں وقت سے زیادہ خیمتی شئے کچھ نہیں کیونکہ وہ لوٹ کر نہیں آتا پھر آپ فرماتے ہیں وہی محبت باقی ہے جو خدا تبارک و تعالی کی یعنی اللہ عز و جللہ کی خاطر کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی امانت میں فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی امانت ہے جو صحبت کسی کے عوض ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے یعنی جو محبت کسی کے لئے آپ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ تو پھر وہ باقی نہیں رہتی مگر جو محبت اللہ اس کے رسول کے خاطر کی جاتی وہ باقی رہتی ہے جو حافظ و قرآن حدیث کا عالم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو یعنی قرآن کا علم رکھنے والوں اور علم دین سے وقفیت رکھنے والوں اور علمائے اہل سنت والجماعت کے پیروکاروں کی یقیناً پیروی میں ہی برکت رکھی ہے تو یہ تھے بزرگوں کے اخوال اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے اللہ ہم کو توفیق نصیب